اسلام علیکم میں عبدالغفار پتھان ویسل پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن چند پہچیدہ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب آپ پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں گے تو جو ہمارے پہلے وزیر تعلیم تھے ایڈوکیشن منسٹر علامہ اسد نورانی صاحب انہوں نے پرائیم منسٹر لیکت علی خان کو ایک مشورہ دیا کہ اگر آپ پاکستان کو ترقی آفتہ مالک میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ اس قوم کو اروج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام لانا ہوگا جس میں پاکستان کی نظریاتی احساس اور پاکستان کی روحانی احساسیات کو ایک سمت پر اکٹھا کیا جائے جس کا مقصد ہوگا جس کا مطلب ہوگا ایک فلاحی ریاست اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں ان سب میں ایک سال کی چھوٹی کر دی جائے اور اس ایک سال کے دوران میں دو مقاصد پر کام کیا جائے ایک ایسا تعلیمی نظام لائے جائے جس میں پاکستانی قوم کا نظریہ ایک سمت پر اکٹھا ہو جائے اور دوسرا جو ہمارے جتنے بھی اسازہ ہیں ان کی تربیت کی جائے کہ اس کرکولم کو کیسے چلانا ہے کیسے قوم تک پہنچانا ہے لیکن ہماری بدقسمتی کی وجہ سے علامہ اصل نورانی صاحب کے اس مشورے کو نہیں مانا گیا ان کے اس مشورے کو اگنور کر دیا گیا لیکن اس سے ہٹ کر اس وقت ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک ایسا وزیراعظم ملا ہے جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے ایک فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے قرآن و سنت کی بات کرتا ہے جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک نئی سمت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس نے پاکستان کا تصور لوگوں کے سامنے ایک نئے انداز میں ایک منفرد انداز میں پیش کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی مصبت نظریں پاکستان پر آ گئی ہیں لیکن اس وقت پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ آل ریڈی بند پڑے ہیں پندرہ چولائی تک پاکستان میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم عمران غان اور باقی ایجوکیشن منیسٹر جتنے بھی ہیں وہ ان چھوٹیوں میں اضافہ کر دیں اور جتنی چھوٹیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اس وقت میں پاکستان میں ایک ایسا تعلیمی نظام لائے جائے جو علامہ اصل نورانی صاحب لانا چاہتے تھے جو انہوں نے مشفرہ دیا تو اس میں ہمارا ایک ایسا خاص کریکلم تیار کیا جائے جن میں چند اہم چیزیں شامل کر دے جائیں سب سے پہلے تو یہ چیز شامل کر دی جائے ہمارے کریکلم میں ہمارے نصاب میں کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے یعنی ہمارے جتنا بھی نصاب ہوگا اس میں قرآن و سنت کی حدایت شامل کر جائے اس میں قرآن و سنت کا حصہ شامل کر دیا جائے اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں اس وقت وہ قرآن و سنت پر ریسرچ کرتے ہیں جب وہ اپنی کسی ایک ریسرچ کی مکمل کرتے ہیں اس کی تکمیل تک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ لاکھو ڈالر خرش کرنے کے بعد کسی ایک ریسرچ پر پہنچتے ہیں اس سے آگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا حدیث وہاں پر پہلے سے موجود ہوتی ہے نمبر دو پر پاکستان کی جو اہمیت ہے پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے یہ ہمارے کریکولم میں شامل کر دیا جائے یہ ہمارے نصاب میں شامل کر دیا جائے تاکہ ہمارے جو نوجوانے ان کو پاکستان کی اہمیت کا پتا چل سکے جب تک کسی قوم کو اس کی وطن کی اہمیت کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو وہ ترقی نہیں کر سکتی نمبر تین پر ایک ایسا کریکولم تیار کیا جائے جس میں ہمارے اخلاقیات ہیں ان کو شامل کر دیا جائے یعنی جو ہمارے گھر کا ماحول ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ نافرمان ہوتی جا رہی ہے جب ہمارے نساب میں ہمارے کریکولم میں اسلامی اخلاقیت شامل کر دی جائیں گی تو ہم ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے اور نمبر چار پر ہمارے کریکولم میں یہ چیز شامل کر دی جائے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ایک ایسی ٹریننگ شامل کر دی جائے جس میں ہماری قوم کو قدرتی آفاظیں نمٹنے کا انداز بتایا جائے طریقہ بتایا جائے یعنی سیلاب زلزلہ کوئی بیماری یا کوئی وبا آتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اس پر کابو کیسے پانا ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے جائے گا کہ ہمیں مسائل کے ساتھ کیسے لڑنا ہے کس طرح مسائل پر کابو پانا ہے نمبر پانچ پر ہمارے اس کریکولم میں ایک خاص چیز شامل کر دی جائے یعنی جو ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے حصول تعلیم کیوں ہے پاکستان میں ہم حصول تعلیم اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ نوکر بن جاؤ نوکری حاصل کرو یا پیسے کمانے والی مشین بن جاؤ حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ایک عظیم انسان بننا ہے اور اس عظیم انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی حفاظت کرے اپنی قوم کی خدمت کرے اپنے ملک کی حفاظت کرے اپنے ملک کی خدمت کرے اگر ہم اپنے نساب میں ان چیزوں کو شامل کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی دنیا میں جو ہماری کھوئی ہوئی پہچان ہے جو ہماری شناخت ہے اس کو دوبارہ پاس دکیں گے اور ہم ایک ترکی آفتہ ممالک میں شامل ہو جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات